ایک حدیث ہے اور اتنی اس میں خطرناک وعید ہے کہ اس حدیث کو اگر دل کے کانوں سے سن لیں تو کلیجہ پھڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ جن سے قیامت کی آپ کو بھڑکایا جائے گا تیز کیا جائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ کافر نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اور مسلمانوں میں بھی وہ عام لوگ نہیں ہوں گے جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کو کرنے والے اور سرانجام دینے والے ہوں گے ایک وہ عالم اس کو بلائی جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں میں نے علم دیا تم نے کیا کیا وہ کہے گا میں نے بیانات کیے میں نے لوگوں کو تبلیغ کی میں نے نمازیں پڑھائی اور میں نے لوگوں کی اصلاح کی کوششیں کی اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کام کیے لیکن اپنے لیے کیے کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے بڑا خطیب کہے بڑا مبلغ کہے بڑا داعی کہے لوگ تجھے پروٹوکول دے لوگ تیری عزت کرے ہر جگہ تیری واواں اور تیرا چرچہ ہو لوگ آگے پیچھے تمہارے خدمت کرنے کے لیے گھومے پھرے تم نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیے حکم دیا جائے گا اور ان دے مو اس عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر دوسرا آدمی جو شہید ہوگا اللہ فرمائیں گے تمہیں میں نے جان دی صحت دی طاقت دی جرد دی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے جہاد کیا کافروں کو قتل کیا خود زخمی ہو گیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور جان ہتیلی پر رکھ کر میں لڑتا رہا اللہ فرمائیں گے جھوڑ بولتا ہے یہ تُو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور اس کو اون دے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرا آدمی سخی اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں مال دیا کیا کیا اللہ میں نے تو وہ مسجد بنائی وہ مدرسہ چلاتا تھا اس ہسپیٹل کو میں فن دیتا تھا اتنے میں نے کوئے خدوائیں اتنا میں نے راشن دیا اتنے میں نے لڑکیوں کی شادیوں میں جہیز کا سامان دیا اتنا میں نے یتیموں کی کفالت کی اتنی میں نے بیواؤں کی اعانت کی اتنا میں نے فلسطین کو فن بیجا تھا اتنی میں نے افطاریاں کرائی تھی اتنے میں نے سوٹ تقسیم کیے تھے اللہ فرمائیں گے جھوڑ بولتا ہے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں ہاجی کہیں اور فیس بک پر تیری ویڈیو وائرل ہو جائیں اور اپنی سیلفیاں بنا کر تمہارات میں دیتے تھے میری رضا کے لیے نہیں کیا اللہ تو دلوں کا حل جانتا ہے وہاں کوئی آرگیو نہیں کر سکے گا کہ نہیں نہیں میری بات ٹھیک ہے اس کو بھی اون دے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا امیرِ معاوی رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ جب اس حدیث کو روایت کرتے دھاڑے مار مار کر روتے تھے اتنا باریک پیمانہ اور میجیرمنٹ کا آلہ اور ایسی کسوٹی کہ اس سے کون بچ سکتا ہے تو بہت خطری کی بات ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ریا کر رہا ہوتا ہے وہ دکلاوہ کر رہا ہوتا ہے وہ نام و نمود کا جذبہ دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے تو میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو یہ تین قسم کے لوگ کافر نہیں مسلمان ہوں گے عام مسلمان نہیں یعنی جو آلہ درجے کے آمال ہیں اور اس میں اپنی انتہا کو پہنچ کر اپنی زندگی علم میں وقف کر چکے ہوں گے اپنی تنمندھن کی بازی لگا کر شہید ہو چکے ہوں گے کروڑوں نہیں عربوں کا مال راہ خدا میں خرچ کر چکے ہوں گے وہ نہیں بچ پائیں گے میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا